بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے ڈاکٹر زنیر منیر آج کا ہمارا ٹوپک ہے کہ ہیر ٹرانسپلانٹ کے کتنی دیر بعد ہم ایکسرسائز کر سکتے ہیں کافی لوگ ہمیں کال کر کے پوچھتے ہیں کہ اب ہم ایکسرس کر سکتے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ اس پر ایک ویڈیو بنائیں تو یہ ویڈیو ہم ان کے لیے بنا رہے ہیں تو سب سے پہلے تو جس دن آپ کا ہیر ٹرانسپلانٹ ہوا ہے آپ نے پہلی رات سیدھے سونا ہے یعنی آپ کا سر بلکل سیدھا ہونا چاہیے اگر آپ سر جھکا کے سوئیں گے تو یہاں جو ہم نے نارمل سلائن کا جو فلوڈ ڈالا ہوتا ہے وہ آپ کا گریوٹی کے فلو کے ساتھ نیچے آ جائے گا تو آپ کے ماتھے پر سفیلنگ کا چانس ہوتا ہے تو پہلی رات آپ کوشش کریں اپنا سر سیدھا رکھیں یعنی آپ کا موں چھت کی طرف ہو آپ نے الٹا نہیں سونا سائل لے کے نہیں سونا سب سے اہم چیز یہ ہے تو آوائیڈ دی سویلنگ یعنی آپ کو سویلنگ نہ ہو ٹھیک ہے اور اب دوسرا سوال آ جاتا ہے کہ ہم ایکسائس کب کر سکتے ہیں ٹوانٹی فور آر تک آپ ریسٹ کریں اور کسی قسم کی ایکسائس کرنے کی ضرورت نہیں ہاں چہل قدمی آپ کر سکتے ہیں کسی قسم کی ایکسائس کرنے کی ضرورت نہیں ٹوانٹی فور آر کے بعد آپ نارمل جو چہل قدمی ہیں یہ کریں گھر کے کام کریں زیادہ سر کو موو نہ کریں ٹھیک ہے یعنی آپ نے زیادہ سر نیچے نہیں کرنا کیونکہ جو فلوڈ ہوتا ہے ہیر ٹرانسپلانڈ میں بال جو لگانے کے لیے ہم نے فرنٹ ایریے میں ڈالا ہوتا ہے اگر آپ سر نیچے کریں گے تو یہ فلوڈ آپ کا آئیس کی طرف آئے گا پھر آپ کے یہ ماتھے پر سویلنگ ہو جائے گی کتنی دیر بعد ہم ہیر ٹرانسپلانڈ کے ایکسائس کر سکتے ہیں ٹوانٹی فور آر کے بعد آپ لائٹ ایکسائس کر سکتے ہیں جس میں واک آ جاتی ہے چہل قدمی آ جاتی ہے اس میں یہ آپ کر سکتے ہیں اور سر کو زیادہ حلائے بغیر ٹھیک ہے ہیوی ایکسائس آپ کب کر سکتے ہیں ہیوی ایکسائس میں کیا آ جاتا ہے ویٹ لفٹنگ آ جاتا ہے سویمنگ آ جاتا ہے یہ آپ پندرہ دن کے بعد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہیوی ایکسائس آپ پندرہ دن سے پہلے کیوں نہیں کر سکتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ آپ کو کوئی انجری نہ آجے یعنی آپ رننگ کرتے ہیں فٹبال کھیلتے ہیں سویمنگ کرتے ہیں تو آوائیڈ دی ایکسیڈنٹ اور انجری اس لیے ہم اس کو آوائیڈ کراتے ہیں کہ آپ ہیوی ایکسسائز پندرہ دن سے پہلے نہ کریں اسی طرح ویٹ لفٹنگ ہے ویٹ لفٹنگ کیوں ہم آوائیڈ کرواتے ہیں پندرہ دن سے پہلے پہلے کیونکہ آپ کی یہ نیک اور ہیڈ کے ایریے پہ زور پڑ سکتا ہے ہیر ٹرانسپلانٹ آپ کا خراب ہو سکتا ہے کوئی انجری کے چانسز آ سکتے ہیں اس لیے ہم آوائیڈ کرواتے ہیں پیشنٹ کو منع کرتے ہیں کہ آپ پندرہ دن سے پہلے اتنی ہیوی ایکسسائز نہ کریں سکرین پہ میرا نمبر چل رہا ہے کسی قسم کا کوئی آپ کو سوال ہو آپ مجھے ڈریکٹ سوال پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے اللہ حافظ